برج خلیفہ اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ اور انجینئرنگ کی دنیا کا ایک شاہکار ہے جسے بنانے میں بارہ ہزار ورکرز کی دن رات کی محنت اور دنیا کے بیسٹ انجینئرز کا دماغ شامل ہے لیکن ایک ٹائم پہ برج خلیفہ کا خواب تقریباً ٹوٹ چکا تھا دراصل جب برج خلیفہ کا سٹرکچر ریڈی ہو چکا تھا اب باہر ونڈو پینلز لگنے باقی تھے لیکن جب ان گلاس پینلز کو لگایا گیا تو دبائی کی شدید گرمی کی وجہ سے بیلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر ہنڈرڈ ڈیگری سیلسیس تک جا پہنچا جسے دیکھ کر انجینئرز کے ہوش اڑ گئے اور اس پروبلم کی وجہ سے اس بیلڈنگ کا اٹھارہ مہینے تک کام رکا رہا لیکن پھر ایک انجینئر کی صلاح نے برج خلیفہ کی ڈوبتی نیا کو پار لگایا برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بینا کسی ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی گئی تھی دراصل برج خلیفہ کی انجینئرنگ ٹیم کو اتنی بڑی بیلڈنگ تیار کرنے کے لیے صرف اور صرف چھ سال کا وقت دیا گیا جن میں سے تین سال تو برج خلیفہ کا ڈیزائن تیار کرنے میں ہی چاہیے تھا اور اس لیے انجینئرز یہ بات بہ خوبی جانتے تھے کہ اگر ان چھ سالوں میں سے تین سال انہوں نے برج خلیفہ کے ڈیزائن میں گزار دیئے تو باقی تین سالوں میں دو ہزار ساسو بائیس فٹ انچی بیلڈنگ کو کھڑا کرنا ایمپوسیبل ہو جائے گا اور اس لیے برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بینا کسی ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی گئی تھی لیکن یہی پر ایک پروبلم پیدا ہوئی جب برج خلیفہ کی بنیاد جاننے کا ٹائم آیا اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بی بڑی بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد نیچے کسی مضبوط پتھروں پر رکھی جاتی ہے لیکن برج خلیفہ کے کیس میں جہاں اس بیلڈنگ کو کھڑا کرنا تھا اس کے نیچے ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا نہ تو کوئی مضبوط پتھر اور نہ ہی کوئی ٹھوس زمین اب اوبیسلی اتنی بڑی بیلڈنگ کے بنیاد کو ان ریت کے نرم پتھروں کے اوپر تو نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ اگر ایسا کیا جائے تو اتنی بڑی بیلڈنگ دیکھتے ہی دیکھتے خاک میں مل جائے گی اور اس لیے دنیا کے بیسٹ انجینئرز نے اس پروبلم سے نپٹنے کے لیے ریت کے اندر وان سکسٹی فور فٹ نیچے وان سکسٹی ٹو سولیڈ سٹیل کے پائلز ڈالے گئے اور پورے برج خلیفہ کا وزن انی وان نائٹی ٹو پائلز کے اوپر ایکوالی ڈسٹیبیوٹ کیا گیا برج خلیفہ کے ڈزائن کے لیے ایک کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے امریکہ کے شہر شکاگو میں دنیا کی بیسٹ آرکیٹیکچر فرم سے کونٹیکٹ کیا یہ فرم پہلے بھی دنیا میں بڑی بڑی بیلڈنگز کے سٹرکچرز ڈزائن کر چکی تھی لیکن برج خلیفہ کے کیس میں جو دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ تھی اس کے ڈزائن کی ریکوائرمنٹس کو سن کر اس آرکیٹیکچر فرم کے بھی ہوش اٹ گئے کیونکہ انہیں ایک ایسی بیلڈنگ کا سٹرکچر ڈزائن کرنا تھا جو کہ کئی لاکھ ٹن وزنی کونکریٹ اور لوہے کا وزن اٹھا سکے اور اس بیلڈنگ کے سب ہی فلوز میں نیچرل لائٹ کروس ہونی چاہیے اور ساتھ ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بھی ہونی چاہیے اب ایسی سیچویشن میں اس فرم کو کئی پروبلمز کو فیس کرنے کے بعد فائنلی برج خلیفہ کا ایک یونیک سٹرکچر ڈزائن کیا جس کا نام بٹرس تھا اور وہیں دوسری طرف برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بڑی تیزی سے جاری تھی لیکن اچانک انجینئرز کے سامنے ایک پروبلم آ گئی دراصل برج خلیفہ جب ایک ہائٹ سے اوپر چلا گیا تو جو کنکریٹ کا مکسچر پیار ہو کے اوپر جاتا تھا تو دبائی کی شدید گرمی کی وجہ سے وہ کنکریٹ مکسچر اوپر پہنچنے سے پہلے ہی سخت ہو جاتا تھا یعنی کہ جم جاتا تھا اس پروبلم سے نپٹنے کے لیے انجینئرز نے کنکریٹ سکشن سسٹم کا استعمال کیا یعنی کہ برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور سے لے کر ٹوپ فلور تک موٹے موٹے پائپس کو انسٹول کیا گیا پلان یہ تھا کہ کنکریٹ کو اب ان پائپس کے ذریعے اوپر لے جایا جائے لیکن یاد رہے یہ کوئی عام کنکریٹ مکسچر نہیں تھا آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کی کنکریٹ مکسچر کا وزن ایک لاکھ صحت مند ہاتھیوں کے برابر ہے اور اس لیے کنکریٹ کو پائپس میں ٹریول کروانے کے لیے دنیا کے تین موسٹ پاورفل پامپس کو منگوایا گیا جس کے بعد برج خلیفہ کے ایک کے بعد ایک فلور بنتے گئے لیکن جیسے ہی برج خلیفہ کی ہائٹ عام بیلڈنگ سے اوپر گئی تو کرین اوپریٹرز نے اتنی انچائی پر کام کرنے سے منع کر دیا اور اس لیے پوری دنیا سے بیسٹ کرین اوپریٹرز منگوایا گئے جنہیں انچائی سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا اور ان میں کئی اوپریٹرز ایسے تھے جو چوبیس گھنٹے کرین میں ہی رہتے تھے اور تین سالوں کے اندر اس بیلڈنگ کے تمام فلورز بن چکے تھے اب باری تھی برج خلیفہ کے گلاس پینلز کو لگانے کی جو کہ اس بیلڈنگ کی خوبصورتی کو بڑھانے والے تھے اس بیلڈنگ پر ٹوٹل چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے والے تھے لیکن برج خلیفہ پر جو گلاس پینلز لگنے والے تھے ان کو لگانے سے اس بیلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دبائی کی شدید گرمی کی وجہ سے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا اور اتنے ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے اس کے اندر رہنا لگ بگ ناممکن تھا یہ انجینئرز کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اور اس پروبلم سے نکلتے نکلتے اٹھارہ مہینے لگ گئے اور اٹھارہ مہینوں بعد دنیا کے بیسٹ انجینئرز میں سے ایک جونز رافہ نے اس پروبلم سے نکلنے کا سولیوشن بتایا لیکن یہ سولیوشن کافی مہنگا ہونے والا تھا اس انجینئر نے ایک ایسا گلاس تیار کیا جو سورج سے نکلنے والی یووی ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا جس کی وجہ سے اندر کا ٹمپریچر نورمل رہتا تھا لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت دو ہزار ڈالر تھی جیسا کہ برج کلیفہ کے باہر چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے تھے اور اسی لیے ان گلاس پینلز پر ہی چار ارب روپے خرچ کر دیے گئے ان گلاس پینلز کو بنانے کے لیے ایک سپیشل فیکٹری بنائی گئی جہاں پر صرف یہی گلاس پینلز بنائی جاتے تھے اور اٹھارہ مہینوں کے انتظار کے بعد اگلے چار مہینوں میں ان گلاس پینلز کو ریڈی کر کے برج کلیفہ کے باہر لگا دیا گیا اب برج کلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام تقریباً پورا ہو چکا تھا لیکن ایک پروبلم انجینئر کے لیے ابھی باقی تھی برج کلیفہ کی ٹو فلور کی اینڈنگ ابھی باقی تھی جہاں پر ایک سولیڈ سٹیل کا موٹا پائپ لگنے والا تھا جس کی لمبائی ایک سو چھتیس میٹر اور وزن تین سو پچاس ٹن تھا جو کہ ایک بوئنگ ٹریپل سیون کے وزن سے بھی زیادہ تھا اور سب سے بڑی پروبلم یہی تھی کہ اتنے وزنی سٹیل کے پائپ کو دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ پر کیسے لگایا جائے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کرین موجود نہیں تھی جو اتنی اچائی پر اس پائپ کو لگا سکے اور نہ ہی کوئی ہیلیکوپٹر اتنا وزن اٹھا سکتا تھا لیکن کسی طرح اس پائپ کو انسال کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے بنا برج گلیفہ کی اینڈنگ ادھوری رہتی اور فائنلی ایک انجینئر نے اس پروبلم کا سلوشن ڈون نکالا ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس پائپ کو الگ الگ ٹکڑوں میں اوپر لے جایا جائے اور بیلڈنگ کے ٹو فلور پر لے جا کر دوبارہ سے اسے اسیمبل کیا جائے اور بلکل ایسا ہی کیا گیا اس پائپ کو لگانے کے بعد برج گلیفہ کا کام کئی سالوں کی محنت سے کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب سالوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے برج گلیفہ مٹی اور دول سے برا ہوا تھا اب فائنل ٹچ اس کو باہر سے اچھی طرح صاف کرنا تھا اب اس کی پولشنگ کا کام ورکرز کو رسیوں سے باندھ کر مینولی کیا گیا اور ان ویڈو پینلز کو آج تک ایسے ہی صاف کیا جاتا ہے اور دوستو اکتوبر 2009 میں برج گلیفہ مکمل طور پر ریلی ہو چکا تھا اور چار جنوری 2010 کو برج گلیفہ کی گرینڈ اوپننگ کی گئی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ برج گلیفہ کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہو چکے تھے کہ اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے ابو زبی کے پریزیڈنٹ خلیفہ بن زیاد کی مدد لینی پڑی تھی اور انہی کی فائننشل مدد سے اتنی بڑی بلڈنگ تیار ہو پائی اور اس سے پہلے برج گلیفہ کا نام صرف برج ٹاور رکھا گیا تھا لیکن خلیفہ بن زیاد کی مدد کے بعد برج ٹاور کا نام برج گلیفہ کر دیا گیا